بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائرل نیوز میں خوش آمدید دوستو مورا النہر کا علاقہ جیسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سیبیریا کی میدان علاقوش سے جنوب میں بریسیر اور فارس تک پیلا ہوا ہے اس خاندانوں کا وطن ہے اس علاقے میں اس خاندان کی بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھی اور ترکیہ اتراک کی نام سے پہچانے جاتی تھی چٹی صدی عیسفو کی نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیراباد کہہ کر گریوہ درگر و ایشیا کو چکی راہ لی مریخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجیہات کرتی ہے باس کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی شدید قات اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیخ چراغاہے اور خوشحال زندگی کی اسباب وابر مقدار میں موجود تھے باس تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کی پیچھے سیاسی عامل کار پرماتے ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہی زیادہ تھی جسے منگولیا اس دشمنی سے بچنے کے لئے انہوں نے ترکستان کو چوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن وہ آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے لہذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لئے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہو کی قریبی علاقوں میں بس گئے جہاں سے بعد میں وقتاں پا وقتاں تربستان اور جرجان آئے اور یہاں بدوباش اختیار کر لی اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے اکیس ہجری میں مارک آنہاون اور پارس میں دولت ساسانیہ کی سقوط کی بات پتا کیا دوستو امید کرتا ہو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے ملتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا